اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں اتتمیمہ کہتے ہیں ایسی تعویز جو لٹکائی جائے اس کو اتتمیمہ کہتے ہیں جس کی جمع تمائم ہے اور تمائم کو حروض اور جوامع بھی کہا جاتا ہے اور دم یعنی کہ جھاڑ پھونک کرنا اس کو عربی زبان میں اررقیہ کہتے ہیں یا رقیہ کہتے ہیں ابو السعادات رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمائم یعنی کہ وہ جو لٹکائی جانے والی تعویز ہے یعنی تمیمہ کی جو جمع ہے اور یہ خرزات ہیں جنہیں اہل عرب اپنے بچوں پر لٹکایا کرتے تھے اور اپنے خیال کے مطابق ان کو اس کے ذریعے نظرِ بچ سے بچاتے تھے پس اسلام نے اس کو باطل ٹھہرایا ہے اس کو ابن اثر نے روایت کیا ہے اس قول کو ابن اثر نے روایت کیا ہے امام بغوی اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ التبائم یعنی تمیمہ کی جو جمع ہے یہ خرزات اور حروض ہوتی ہیں جنہیں جاہل قسم کے لوگ اپنے نفوس اپنی اولاد اور اپنے مویشیوں پر لٹکاتے ہیں اپنے جانوروں پر لٹکاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظرِ بد کو دور کرتی ہے ان کے اس قول کو جو اس زمن میں آتا ہے کہ تمائم یعنی تمیمہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کو القبائر اور شرح السنہ میں بتایا گیا ہے اور امام منظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الترغیب والترہیب للمنظری میں کہ وہ لوگ خرزے کو لٹکاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ آفتوں کو دور رکھتی ہے یہ جہالت اور گمراہی ہے کیونکہ آفتوں کو روکنے اور دور رکھنے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں امام ابن حجر اسقلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتمائم یعنی تمیمہ کی جمع ہے جو سیپیاں یا سر میں لٹکایا جانے والا پٹا ہوتا ہے اہد جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چیزیں آفتوں کو بھگاتی ہیں اور اتولا یہ ایک اور تعویز ہوتا ہے محبت کا تعویز اس کو عرب کہتے تھے عربوں میں یہ تھا کہ اتولا کے ذریعے نا عورت کو اس کے شہر کے شوہر جو ہے اس کی طرف محبت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے تو اس کو فتح الباری میں اس کو نقل کیا گیا ہے اچھا ابن مسعود رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہم جھاڑا پھونک اور تعویزیں تو سمجھتے ہیں لیکن اتولا کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے شہروں سے محبت کرنے لگیں تو یہ ایدر وے بہت طرف سے ہوتا تھا کہ یا تو بیوی شہر کی طرف یا شہر بیوی کی طرف محبت کرے تو اچھا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس کو ابن حبان نے الصحیمے اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو چیزیں بلا نازل ہونے کے بعد لٹکائی جائے وہ تعویز نہیں ہیں تعویز یعنی تمیمہ اسے کہتے ہیں جو بلا آنے سے پہلے لٹکائی جائے دم اور تعویزوں کے ذریعے علاج کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم اور تعویزوں سے آسیب زدہ کا علاج دو طرح کا ہوتا ہے اگر دم اور تعویز ایسی چیزوں پر مشتمل ہو جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو یعنی وہ کفر و شرک سے پاک ہوں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں یا ان میں قرآنی آیات وغیرہ ہوں یا اللہ کا ذکر ہو تو دین میں یہ جائز ہے کہ انسان اس کے بارے میں کسی معالج کو بتائے اور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو مجھ سے رفع کرے تو یہ جائز ہے بس ان چیزوں سے آسیب زدہ پر دم کرے اور اس کے لئے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لئے دعائیں کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دم منتر میرے سامنے پیش کرو ان منتروں میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک موجود نہ ہو تو اس کو تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اچھا اس پھر فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور فائدہ پہنچائے تو اس کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اچھا اگر دم یا تعویزوں میں حرام کلمات ہو مثال کے طور پر شرکیہ باتیں موجود ہوں جیسا کہ بعض لوگ اپنے مذاہب میں دیوی دیفتاؤں کے نام لیتے ہیں یا جنوں سے مدد پکڑتے ہیں یا ستاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس طرح کی جو باتیں کفریہ ہوتی ہیں تو اس طرح کے جھاڑ پھونک اور مندر منتر وغیرہ پڑھنا جو ہے نا منتر وغیرہ پڑھنا یہ پھر کسی طریقے سے جائز نہیں ہے تو خواہ ان کلمات سے آسیب زدہ پر سے جن ہڑ بھی جائے لیکن یہ چونکہ حرام طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ الفاظ ہیں تو اس لیے جو ہے یہ زیادہ نقصان دے ہیں ایمان کے لیے اس لیے ایسے طور پر کرنا جائز نہیں ہے تو مجموع الفتاوہ میں یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے آتی ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں مجموع الفتاوہ میں کہ مریدوں میں سے مسیبت زدہ وغیرہ کے لیے قرآن میں سے کچھ لکھنا جائز مدد کے لیے اس کا ذکر کرنا اس سے نہانا یا اسے دھو کر پینا جائز ہے جیسا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے بھی اس بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے تو اس طرح جو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ جائز ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھ لی یا اللہ سبحانہ وتعالی سے کسی آیت کو پڑھ کے مدد مانگنا یا پھر اس کا پانی دھو کر پینا وغیرہ جو بھی ہے اچھا مگر اس بارے میں صحیح اور محتاط بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا لٹکانا جو ہے علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا لٹکانا حرام اور شرک کی قسموں میں سے ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو تعویز لٹکائے اللہ تعالی اس کا مطلب پورا نہ کرے اور جو شخص سی پی یا کوڑی لٹکائے اللہ تعالی اس کو سکون و اتمنان نہ بخشے تو یہ حدیث جو ہے اس کو امام احمد نے امام ابو یعلا نے المسند میں امام حاکم نے المستدرک میں وقال صحیح الاسناد اور اس کی اسناد صحیح کے ساتھ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے یہ حدیث اور پھر اس کے بعد اس کو امام زہبی امام منظری منظری اور مختلف اور کتب حدیث میں اس کو نقل کیا گیا ہے ولیکن قال الالبانیو فی ضعی فیہی لیکن البانی صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس بارے میں ایک کلام کیا ہے کہ یہ درجہ ضعف پر ہے لیکن جو متقدمین ہیں جو شروع شروع کے علماء ہیں کسی نے اس پر کلام نہیں کیا ہے اور سب نے کہا ہے کہ نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے اچھا اسی زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اب یہاں پہ لفظ تمیمہ کا لفظ ہے یعنی لٹکایا جانے والا تعویز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد اگرامی ہے اب اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تو یہ بھی کہا کہ جھاڑ پونک اور تعویز گنڈا شرک ہے اب ہمیں اس بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک روایت میں کہا کہ بھئی اپنے رقیے مجھ پر پیش کرو اور جو رقیے صحیح ہیں شرک سے پاک ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہاں پہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح مسلم کی یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اور امام ابن ماجہ نے تو یہ حدیث سے مراد وہ سرقیے ہیں وہ تمائم ہیں وہ تولہ ہیں جس میں شرکیا کلمات ہیں تو پھر جھاڑ پونک وغیرہ اس زمن میں حرام ہوتی ہے کہ اس کے اندر اندر کیا کلمات ہیں اس کے اندر مدد کس سے پکڑی جا رہی ہے اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں تریاق جس میں ساپوں کا گوشت اور شراب ملی ہوتی ہے پیوں تعویز لٹکاؤں اور شائری کروں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب مجھے حق و نہ حق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حلال حرام کی تو ان کو پتا ہے کچھ نہیں تھا یعنی یہ تریاق پیتے تھے اس کے اندر ساپوں کا گوشت اور شراب جو ہے وہ مکس ہوتی تھی تو تریاق پیتے تھے تعویزیں لٹکاتے تھے شائری کرتے تھے یعنی یہ سب فضول کام ہیں جس کے اندر غیر اللہ جو ہے وہ بھی شامل حال ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے حرام جیزوں کا بہت عمل دخل ہے تو ایسی کوئی بھی چیز جس کا طریقہ کار غلط ہو وہ غلط ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کا فعل ہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ تمیمہ جو ہے نا وہ نظرِ بد کو دور رکھتی ہے تو یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے التولا میں حرفِ تا پر زیر ہے اور واؤ پر زبر ہے یہ بھی جادو کی قسم ہے اس کے ذریعے جو ہے عورت کو اس کے شور کے قریب لائے جاتا ہے یہ چیز بھی شرک میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے اس کے برخلاف صرف جاہل لوگ ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی چیز اثر کرتی ہے تو اس کو القبائر میں نقل کیا گیا ہے اچھا بچوں اور مریضوں کے لیے تعویز کا لٹکانا جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ شرعن جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگرچہ بعض روایتوں میں کچھ اسلاف سے ایسا کرنا منقول ہے تو اس سے کچھ لوگ استمواد پکڑتے ہیں رائے پکڑتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا کرنا جائز ہو سکتا ہے اسی طرح اس زمین میں ابو دعوت کی ایک روایت آتی ہے اس کو امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن غریب ہے یہ اور اس کو امام احمد اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے تاکہ خود سوتے وقت اسے پڑھ لیا کرے اور جو کمسن ہوتے تھے اور انہیں دعا یاد نہیں ہو سکتی تھی تو ان کے لیے کاغذ پر لکھ کر تعویز کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے تو اسی لیے جب سے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کا عمل اب دیکھیں نا انہوں نے تو قرآنی آیات یا دعاوں کی بات کی تھی تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے مسلمان تو صرف اللہ سے دعا مانگتا ہے اور ذکر بھی اللہ کا کرتا ہے تو اس طرح کے عمال ان کے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی اصل کیا ہے ان میں کہا کیا جا رہا ہے لکھا کیا جا رہا ہے پڑا کیا جا رہا ہے تو بعض علماء نے اس روایت کی صحت اور بعض نے تحسین بیان کی ہے کہ بھئی نین میں بیچینی اور وحشت کے وقت استعاذہ پڑھنا یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو ابنین میں سے اٹھ جائیں کوئی برا خواب دیکھیں تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہر شر سے اسی طرح برے خواب کے لیے تو علامہ جزری رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس روایت سے فائدہ اخصد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں چھوٹے بچوں پر تعویز لٹکانے کے جواز کی دلیل موجود ہے تو جیسا پہلے میں نے آپ سے عرص کیا اور یہ جو قول ہے نا یہ قول جو میں نے آپ سے عون المعبود اچھا اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے المعات میں لکھا ہے کہ بچوں کی گردنوں میں تعویز لٹکانے کے بارے میں یہ روایت سنت کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ جو کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس کو امام ابی دعود اور امام ترمیزی لے کر آئے ہیں تو یہ صحہ ستہ کی درجہ کی روایت ہے اور عبداللہ ابن عمر جو ہے کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں سبحان اللہ کہ یہ ان اکابر صحابہ میں سے ہیں جنہیں علم کا ایک محور اور دروازہ سمجھا جاتا تھا تو ان سے یہ عمل ثابت ہے اچھا پھر اسی لئے علماء اس سے جو ہے وہ پکڑتے ہیں کہ آپ تعویز کر سکتے ہیں الا یہ کہ اس کے اندر ایسی باتیں نہ ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف چاہتی ہیں اسی طرح مجموع الفتاوہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پہلے آپ کو جاننا پڑے گا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور یہ تبا تابعین میں سے ہیں بہت قریب کے دور کے ہیں صحابہ کرام سے تبا تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو تابعین کے شاگرد ہوں اور تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ حضرت امام بخاری سے اتنا ہی ہے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تو نہیں دیکھا لیکن ان کی شاگردوں سے علم حاصل کیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسا عبداللہ ابن مبارک نے صحابہ کو نہیں دیکھا صحابہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا تو عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی ہے علم الحدیث میں اچھا ان کے ایک شاگرد ہیں علی ابن الحسن بن شقیق یہ کیا کرتے تھے کہ جو عورتیں بے چین ہوتی تھیں تو ان کے لیے بعض اذکار کاغذ پر لکھ لے تھے اور کہتے تھے عورتوں کو کہ تم انہیں اپنے بازوں پر باندھا کرو اور کہتے تھے ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے ہمیں اس سے انوکھی کوئی اور دوسری چیز نظر نہیں آئی تو جب وضع حمل ہو جاتا تھا جب عورت جو ہے وہ ڈیلیوری کر دیتی تھی تو اس تعویز کو فوراً اتار دیا جاتا تھا اور کسی کپڑے میں رکھ لیا جاتا تھا یا پھر جلا دیا جاتا تھا تو مجموع الفتاوہ میں یہ بات آتی ہے تو اسی طرح جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی دلیلیں ملتی ہیں ہمیں لیکن بعض علماء جو ہیں اس زمن میں بہت احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بہت ضعیف عمل ہے بہرحال کہنے کا مقصد ہمارا کسی پر تنقید نہیں ہے آپ کے علم میں یہ اضافہ کرنا ہے کہ علماء میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں اور یہ شرعی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں یہ فہمی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ کچھ علماء ایک حدیث کی طرف زیادہ رائج ہوتے ہیں کچھ علماء دوسری حدیث کی طرف زیادہ رائج ہوتے ہیں کچھ علماء جو ہے وہ کثیر حدیث زیادہ سے زیادہ حدیثوں کی طرف زیادہ راجعہ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ بھی تو ہمارے سامنے صحیح مسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بھی تو ہمارے سامنے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور فائدہ پہنچائے تو من استطاع منکم اینفعہو فلینفعہو فلینفعہو پھر یہ بھی حدیث ہمارے سامنے کہ اپنے دم منتر میرے سامنے پیش کرو ان منتروں میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں شرک موجود نہ ہو تو اب یہ تو صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں تو بہرحال اس لئے آپ کے سامنے میں نے یہ بات پیش کی کہ اگر اس زمن میں ایسی کوئی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے اس میں بعض علماء جو ہے ان کی ایک راہ ہے اور بعض کی ایک راہ ہے اچھا بعض علماء کا قول ہے کہ مریض کا علاج شرکیہ چیزوں مثلا جنوں یا شیطانوں یا انبیاء یا صالح بزرگوں کے ناموں کے دم یا ان کے اسماع کے تعویز یا ایسے تعویز کے ذریعے کرنا یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس کے معنی ایسے نکلتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا شرک ہے تو یہ بھی اس حدیث امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأسہ بر رقیہ ما لم تکن شرکن جھاڑ پونک میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو تو اسی لئے جو ہے اگر شرکیا نہیں ہے تو پھر جائز ہے شرکیا ہے تو جائز نہیں ہے اور شرک میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کے سوا ہوا اچھا اگر کسی تعویز میں قرآنی آیات یا حدیث نبیہ سے منقول دعائیں لکھی جائیں تو پھر یہ فرمان رسول کے مطابق ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے علماء استعمال بھی کرتے ہیں اور دم وغیرہ میں بھی لکھتے ہیں تو آیات اور اذکار کو لکھ کر انہیں لٹکانے کے بارے میں بعض اہل علم میں اختلاف ہے جیسے علام الشیق محمد بن صاحح نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک اختلافی عمل ہے اسی طرح عبدالعزیز بن باز یہ بھی اس میں کچھ اختلافی رائے پیش کرتے ہیں تو بہرحال مانعین کا قول جو ہے وہ ایک طرف ہے جو اس سے منع کرتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو حدیث نبیہ وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں ان کے پاس دوسری حدیثیں موجود ہیں تو اس زمن میں کتاب الدعویہ میں پھر فتاوہ شیخ ابن عثیمین میں اور فتاوہ لعموم الامہ میں مختلف جگہوں پر مختلف اقوال آتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت عطا کا قول ہے حضرت عطا کا قول ہے جو شرح السنہ میں موجود ہے کہ جو چیز قرآن میں سے لکھی جائے وہ تعویزوں میں شمار نہیں ہوتی تو وہ اس طرح اس کو الگ کرتے ہیں بہرحال اگر لٹکایا جائے کسی چیز کو تو وہ بیسکلی تو تعویز ہی کی زمرے میں آ جاتی ہے تو اسی زمن میں پھر حضرت سعید ابن مسید رحمت اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ جب ان سے قرآنی تعویز لکھ کر اسے عورتوں اور بچوں پر لٹکانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اکابر تابعین میں سے ہیں علماء تابعین میں سے ہیں اور کئی صحابہ اکرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے حضرت سعید ابن مسید تو ان کا یہ قول جو میں نے آپ کے سامنے یہاں نقل کیا یہ بھی شرف السنہ میں سے ہیں جس طرح حضرت عطا کا قول شرف السنہ میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت حزیفہ حضرت عقبہ بن عامر ابن عقیم رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہیں اور پھر کبائر تابعین کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صحابہ یعنی کتابعین میں حضرت علقمہ حضرت اسود ابو وائل حارس بن سوید اسی طرح عبیدہ السلمانی حضرت مسروق ربیع بن خثیم سوید بن غفلہ ابراہیم النخی اور ایک قوی روایت کے مطابق امام احمد امام احمد کے اصحاب یعنی امام ابن العربی امام محمد بن عبدالوہاب علام عبدالرحمن السعدی کئی کئی لوگ جو ہے نا اس زمن میں جو ہیں وہ آتے ہیں جن کی ایک رائے ہے اور بعض تابعین جو ہیں ان کے اندر ایک اور رائے ہے بہرحال مشہور تابعی ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانو یکرہون التمائم کل لہا من القرآن وغیر القرآن تو یہ ایک مسنف ابن ابی شیبہ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جو قرآنی اور غیر قرآنی ہر طرح کے تعویزوں کو لٹکانا نا پسند کرتے تھے دم وغیرہ کی تو ہمیں بخاری وغیرہ میں بھی اجازت ملتی ہے کہ سور فاتحہ کا دم کیا تھا ایک صحابی نے ایک ایسے شخص کے اوپر جو مسلمان بھی نہیں تھا اور حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ کا دم کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے ہی تو فرمایا کہ وہ شافیہ ہے وہ شفاق کا ذریعہ ہے اچھا اسی طرح ابراہیم النقعی جو ہے وہ چھوٹوں اور بڑوں پر لٹکائی جانے والی چیزوں کو مکروف سمجھتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگر سعید ابن جبیر وقیع رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے کسی آدمی کا تعویز کٹا تو گویا اس نے ایک جان نازاد کر دی تو بہرحال اس زمن میں بعض علماء ایک طرف گئے ہیں بعض علماء ایک طرف گئے ہیں تو پھر یہ بھی وہ لے کر آتے ہیں ایک دلیل کے بھئی دیکھو نزول قرآن کا مقصد لٹکانا نہیں بلکہ حصول نصیحت ہے تو اس زمن میں جو ہے شارح سنن ابی دعود علامہ ابو طیب شمس الحق عظیم عبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس حوالے سے علامہ قاضی ابو بکر العربی رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے اور یہ جو ہے عون المعبود میں موجود ہے کہ قرآن لٹکانا مسنون طریقہ نہیں ہے یہ ایک رائے ہے کیونکہ بعض علماء اس رائے سے بھی اختلاف کرتے ہیں اس لئے آپ کے سامنے میں نے دونوں طرف کی رائے پیش کر دی ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ دوستوں میں جاتے ہیں آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو بعض حضرات کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں بعض حضرات کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر رائے جو میں نے تحقیق کی ہے جو اس زمن میں یہ کہتے ہیں کہ لٹکایا نہ جائے قرآن لٹکانے کے لئے نہیں آیا ان میں اہل حدیث اور صلفی حضرات وغیرہ مجھے زیادہ پیش پیش نظر آتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کے اندر جواز ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے تو ان میں ہمیں ہندوستان پاکستان منگلہ دیش وغیرہ کے جو علماء ہیں وہ ان کی اکثریت زیادہ نظر آتی ہے انہوں نے ان حدیثوں اور روایتوں پہ زیادہ اپنے آپ کو محمول کیا کہ بھئی جواز تو نکلتا ہے اگر چریقہ جائز ہو تو اس لئے ایک ذرا فرق آ جاتا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اپنے مکتبہ فکر کی ہی کتابیں آپ کو کوٹ کرتے رہتے ہیں اس لئے میں نے دونوں مکتبہ فکر میں جا کر دونوں مکتبہ فکر کی کتابیں اور ان کی منقولات اور حدیث وغیرہ جو ہیں سامنے رکھیں تو ان کا ایک زاویہ تو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لٹکانا مقصود نہیں اس سے نصیت حاصل کرنا مقصود ہے اور ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جب انسان کے سامنے ایک چیز لٹکی ہو اس کی نظر پڑتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سورہ سا فاتحہ گھر میں دیوار پر لٹکی ہو آتے جاتے آپ کی نظر پڑتی ہے بچوں کی نظر پڑتی ہے کل بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے ابا یہ کیا لکھا ہوا ہے ابا یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ بتاتے ہیں بیٹا یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ بیٹا یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یہ لکھی الحمدللہ بیٹا یہ لکھی یاسین بیٹا یہ لکھی الرحمن مجھے یاد یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ہمارے بھانجے بھتیجے یا میرے اپنے بچے تو یہ جو طغرے وغیرہ ہوتے ہیں میں ان کو گود میں اٹھا کے دو سال دیڑ سال دھائی سال کی عمر میں میں ان کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا لیکن میں ان کو کھڑا رہتا تھا ان طغروں کے آگے لے کر اور انہیں کبھی الرحمن پڑھاتا تھا کبھی یاسین پڑھاتا تھا وہ پھر دیکھتے تھے آتے جاتے پھر وہ خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اٹھائیں اور ہمیں بتائیں یہ کیا ہے پھر بعد میں تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگے اچھا اب ہمیں سکھائیں یہ کیا ہے تو ایک تعلیم ہو رہی ہے نا ایک تعلیم ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہے تو اب وہ دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں اللہ کا ذکر پڑھ رہا ہے وہ پڑھتے بھی کبھی ہم چلتے چلتے ہماری نظر پڑھ جاتی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ابھی ہم پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے نظر پڑھ جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کا بینفٹ بھی تو مل جاتے اب تم دیوار پر کچھ اور لگاتے تو تمہارا اللہ کا ذکر تو نہ ہوتا اب یہ اللہ کا ذکر لکھا ہے نا کہیں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے کہیں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں تو بہرحال قرآنی تعویز لکانے کے چند عظیم دینی نقصانات بھی بعض علماء لکھتے ہیں کہ تو وہ علماء جو اس زمن میں اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ تعویزیں وغیرہ جو ہے وہ لٹکائی جائیں یا تعویزوں کے ذریعے تکلیفوں اور بلاؤں کا دفعہ کیا جائے وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں سورة الانعام کی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِبَ لَهُ إِلَّا هُ اور اگر تجھ کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد باری سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر طرح کے شر اور مسائب کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تعویزوں کو لٹکانا کسی مسئبت کو اسخد دور نہیں کرتا اور جو علماء اس کے حق میں وہ کہتے ہیں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تعویزیں لٹکانے سے یہ بات دور ہو جاتی ہے ہم تو اسی چلیے یہ عمل کرتے ہیں کہ ذکر تو اللہ ہی کا ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ جاہل ہے اس کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا یا عمر میں چھوٹا ہے یا ضعیف ہے اب اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ تو عربی زبان میں نہیں جانتا تو اب وہ کیسے ان چیزوں کو کرے وہ اتنا دور رہتا ہے علماء بھی اس کے پاس نہیں ہیں تو سارا وقت اللہ کا ذکر جو ہے اس کے گلے میں رہے گا اس کے قریب رہے گا تو وہ اس سے یوں استمواد پکڑتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ماحول کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا قرآن نہیں آتا کیا ہوا یہ نہیں ہوتا یہ تو عربی کتنی چھوٹی سی عبارت ہے کیونکہ وہ عربی نسل ہے عربی الاصل ہے عربی زبان جانتے ہیں اچھا بہت سارے عرب ہیں ان کو صحیح عربی بولنے بھی نہیں آتے صحیح اذان دینے بھی نہیں آتی اشہد انہ لا الہ الا اللہ اذان میں دیتے ہیں حالانکہ عربی نسل ہے عربی الاصل ہے لسان اور عرب ہیں لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں تجوید کے قوانین الگ ہیں تجوید میں آپ دیکھیں یہاں پہ نون ساکت ہے تو اشہد انہ لا الہ الا اللہ ہوگا اشہد انہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا ہاں اگلے جملے میں اشہد انہ محمد رسول اللہ ہوگا تو بہرحال تو اس کے اندر کوئی ایسی جھگڑے والی بات ہے نہیں یہ ایک اختلاف رائے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے بس وہی ہوگا تعویزوں سے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح دعا اور دعا کو ترک کر کے صرف تعویزوں پر تک کیا کیا جائے یہ تو دمام لوگ اس کے خلاف ہیں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ بھئی صرف تعویزوں پر تک کیا کیا جائے بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی اصول دین میں سے ہے کہ آپ اپنا خیال کریں کیونکہ دیکھیں دعا میں شفا نہیں ہے شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دعائیں ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے دعا استعمال کرو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ علاج معالجہ کرو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ جیسے منع فرمایا ہوتا تو طبع نبوی کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی مرتبی نہیں ہوتی طبع نبوی پہ تو علماء نے باپ قائم کیے ہیں تو اسی لیے جو ہے یہ ایک اور آپس میں ذرا دفرنس آف اپینین آتا ہے تو بہرہ اسی طرح مسنون دعاوں سے دم یا جھاڑ پھوک کرنا جہاں تک بعض غیر شرکیہ چیزیں ہیں مثلا قرآنی صورتیں یا آیات یا مسنون اذکار اور دعاں ہیں ان کو پڑھ کر جھاڑ پھوک کرنا یا دم کرنا اس کے متعلق تو جاننا چاہیے کہ اسلام میں شرعن اس کی اجازت ہے جیسا کہ بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں اسی لیے سکھائی ہیں اور پھر قرآنی آیات میں آپ دیکھیں کتنی طاقت ہے انبیاء کرام کی آیا دعائیں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں تو ان کو استعمال کر کی اللہ سے رجوع کرنا بالکل جائز ہے اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم تعوض سے زیادہ خاص ہے علامہ ابن تین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ معوزات یعنی سورة الفلق اور سورة الناس اور اللہ تعالیٰ کے اسماں وغیرہ سے دم کرنا طب روحانی ہے مخلوق میں سے جو عبرار ہیں اگر ان میں سے کسی کی زبان سے یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا حاصل ہو جاتی اسی لئے لوگ جو ہے وہ بڑے بزرگوں کے پاس یعنی وہ جو بزرگی دین میں ہو جن کے نفس اچھے اور پاک ہو میری طرح غلیظ گندے لوگ نہ ہو جن کے نفس پاک ہو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں جن کے پاس صدق قال ہو اور صدق مقال ہو اور جن کے پاس جو ہے وہ دل بھی پاک ہو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کریں اور آپ ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اسی لئے جو ہے وہ علامہ ابن تین رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے کہ پھر جو عبرار ہوتے ہیں ان میں سے ان کی زبان اتنی پاک ہوتی ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اپنا خاص کرم کرتے ہیں لیکن منتر وغیرہ پڑھنا جنوں کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کرنا یہ سارے بیکار کے کام ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری ممنوعات میں سے ہیں تو یہ جو قول ہے یہ فتح الباری میں آتا ہے تو اسی لئے وہ اس زمن میں اور بھی لکھتے ہیں اچھا امام ابن قدامہ المقتصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا یہ یہ فرماتے ہیں کہ قاضی اور ابو الخطاب رحمہ اللہ علیہ نے تمام جادوگروں کے بارے میں ایک یوں حکم دیا ہے کہ یہ تو ہے ہی خلق لیکن جادو کو دور کرنے کے لئے قرآن یا ذکر یا کوئی ایسی چیز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور مقصد جادو کو دور کرنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی اتارتا ہے تو امام احمد نے اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے اسلام رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے سنا ہے جب ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو جادو کو ختم کرنے یعنی حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا بعض لوگوں نے اس بارے میں رخصت دی ہے ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ وہ بھگونے نمہ برتن میں پانی رکھتا ہے اور اس میں کوئی پوشیدہ چیز ڈال کر اس طرح اور اس طرح کا عمل کرتا ہے پھر اپنا ہاتھ عجیب و غریب انداز میں جھٹکتا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو اس کے پاس اس طرح جادو اتروانے جائے امام احمد نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس روایت میں اس عمل میں توقف اختیار کیا امام محمد بن محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جسے جادو گر ستاتے ہیں پھر ایک شخص نے بتایا کہ میں اس کے توڑ کے لیے اس پر خط بشکل دائرہ کھینچتا ہوں اور جہاں وہ خط ملتا ہے اس جگہ چھری کو دھساتا ہوں پھر قرآن پڑتا ہوں تو امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں جانتا یا سمجھتا کہ کسی بھی حال میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج ہے البتہ خط کھینچنے اور چھری دھسانے کے بارے میں میں نہیں جانتا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی عورت کی قربس سے روک دیا جاتا ہے چنانچہ وہ علاج کی خاطر کوئی معالش تلاش کرتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے نقصان دے چیزوں سے منع فرمایا ہے نفع بخش چیزوں سے نہیں روکا پھر فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور پہنچاؤ اہل علم کے یقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ منتر پڑھنے والے عامل اور اس قسم کے لوگ جادوگر کے حکم میں داخل نہیں ہوتے اور اس لیے بھی کہ وہ جادوگر نہیں کہلاتے یہ وہ لوگ ہیں جو نفع پہنچاتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے وہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں تو ان سے وہ استنباد حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کوئی غیر عمل یا شرکی عمل نہیں کرتے جہاں تک اور چیزوں کا تعلق ہے کہ یہ دائرے کھینچنا اور چھریاں دھسانا اور اس طرح کے عملیات جو ہیں اس بارے میں علماء نے توقف اختیار کیا کہ ہم نہیں جانتے بہرحال جو تم قرآن پڑھتے ہو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو باقی چیزیں کرتے ہو یہ اس بارے میں ہم توقف اختیار کرتے ہیں تو اس کو المغنی نے روایت کیا یہ عربی زبان میں لکھیوی کتاب ہے المغنی کی المغنی جو ہے کتاب کا نام ہے المغنی اس کو جو ہے امام المقدسی نے ابن قدامہ قدامہ المقدسی جو ہے وہ اس کے رائٹر ہیں اس کے لکھنے والے ہیں بارہ امام قرطب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم تین طرح کے ہوتے ہیں اول وہ جو دور جاہلیت میں کیا جاتا تھا اگر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک پوشیدہ ہو یہ شرک تک لے جانے والی چیزیں دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماں اور کلام کے ساتھ ہو تو یہ جائز ہے اور اگر معثور ہو تو مستحب ہے دوسرا وہ جو اللہ کے اسماں کے سوا یعنی فرشتہ یا صالحین یا مخلوقات یا کسی عظیم شخصیت کے نام سے ہو تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے اس کا ترک کرنا بہتر ہے کیونکہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اس کو فتح الباری میں انہوں نے روایت کیا ہے امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دم کیا ہے اور دم کروایا اس کا حکم دیا اور اسے جائز بھی ٹھہرایا پس اگر قرآن یا اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ سے جھاڑ پھونک کی جائے تو پھر جائز ہے بلکہ اس کا تو حکم بھی دیا گیا ہے خود حضور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی انہما پر اسی طرح دم فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ تم دونوں کے لئے ہر شیطان سے اور ہر اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جس دم کو مکرو اور ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر عربی زبان میں ہو کیونکہ اس کا معنی سمجھ نہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی تو زبان عربی تھی میں نے آپ کو امام خطابی کا قول بتا رہا ہوں ان کی زبان تو عربی تھی اس لئے غیر عربی زبان وہ سمجھتے نہ تھے اس لئے انہوں نے بات کہی دراصل ان کے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میں اس کی زبان ہے وہ کفریہ بات بھی کر سکتا ہے اس لئے اگر تو بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آتی تو پھر جائز نہیں ہے تو اس کو معالم السنن للخطابی میں بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کو الذہبی نے الكبائر میں بھی نقل کیا ہے شیخ الاسلام شرک نہ ہو پس شرکیا جھاڑ پھونک مثلا جنوں کے ذریعے پناہ طلب کی گئی ہو وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے تو بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں جس سے وہ جنات اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے ہیں پھر علامہ ابن تیمیہ ایک اور مقام بر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے علامہ نے اس دم اور جھاڑ پھونک سے منع کیا ہے جس کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک ہو جیسا کہ میں نے آپ سے حضرت الخطابی کی رائے بھی پیش کی صحیح مسلم میں عوف بن مالک رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے پھر ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ جھاڑ پھونک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ نے فرمایا اپنے جھاڑ پھونک میرے سامنے پیش کرو اس جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے بھی مروی ہے کہ حضور نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا تھا پس آل عمر بن حضور کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک منطر جسے ہم بچھو کے ڈس پر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے تو جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا ہے انہوں نے اس آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا مَا عرَاب اَسَن فَمَن اَسْتَطَعَ مِنْكُمْ اَن يَنفَعَ خَاهُ فَلْيَنفَعُ تو مجھے تو حضور نے فرمایا کوئی حج نہیں نظر آتا جو تم نے پڑا ہے جسے اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعات ہو تو اسے ضرور فائدہ پہنچائے تو حضور نے جو فرمایا کہ جھاڑ پھونک سے منع کیا جس میں کفریہ کلمات نہ ہوں پھر ان سے حضور نے منع نہیں کیا ربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے جھاڑ پھونک کے متعلق سوال کیا کتاب اللہ یا اللہ کے ذکر میں جو چیز معلوم ہے اس سے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے پھر پوچھا کیا مسلمان اہل کتاب سے رقیہ کروا سکتے ہیں فرمایا ہاں اہل کتاب یہود و نصارہ سے رقیہ کروا سکتے ہیں اگر وہ اس چیز سے جھاڑ پھونک کریں جو کتاب اللہ یا ذکر اللہ کے طور پر معلوم ہو اگر اس سے پرے ہے تو قرار دیا ہے اور جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسے مکروح سمجھتے ہیں جائز تو قرار دیتے ہیں لیکن کراہیت کے ساتھ ہاں اگر کوئی مسلمان ہی نہ موجود ہو جیسا ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان نہیں رہتے وہاں پہ اہل کتاب ہی رہتے ہیں تو اگر وہ جھاڑ پھونک اہل کتاب بھی اپنی کتاب کے ذریعے اور اس میں خالصتا اللہ کے ذکر سے اور کسی شرک سے پرے کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت علماء نے دی ہے تو فتح الباری میں یہ کلام آیا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں جادو کے شکار مریض یا دوسری بیماریوں میں مفتلا مریض پر قرآنی آیات یا مباہ دعاوں سے جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کیونکہ حضور صلی اللہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے اور اسی طرح ایک دم یہ ہے کہ انسان بدن کی تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی ہے امام مسلم نے روایت کی ہے امام ابن ماجہ نے امام مالک نے الموت میں اور امام حاکم نے المستدرک میں تو یہ دعا جو ہے وہ کئی جگہ پہ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کے شر سے اللہ اور اس کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں محسوس کرتا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھے جس کا تذکرہ اہل علم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کے حوالے سے کیا ہو تو یہ فتاوہ الشیق ابن عثیم عثیمین میں ہے اچھا اسی طرح ایک روایت جو ہے عمران بن حسین سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام مخاری اس کو کتاب ابطب میں لاتے ہیں اور اس کو پھر امام مسلم کتاب الیمان میں امام ترمزی امام احمد ابن حبان وغیرہ اس کو لاتے ہیں کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا وہ لوگ جو فال اور بدشگون ہی نہیں لیتے نہ داغنے کا علاج کرواتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں بلکہ اپنے بروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں تو اب اس روایت سے بظاہر تو یہی الفاظ ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے لیکن پھر ایک حدیث سے استمواد نہیں کیا جاتا یہی کام ہوتا ہے علوا کا وہ کئی حدیث وں کر ایک حدیث پڑھ کر اپنی رائے نہ قائم کیا کریں اور دوسروں پر اپنی علم کو نہ آپ اس طرح بتایا کریں کہ بخاری میں پڑھا ہے بہت دفعہ ہوتا جی بخاری شریف میں لکھا ہے اور اگہ پکچھا کچھ نہیں پتا ہوتا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ یا تو پائے جانے لگ گئے ہیں علماء میں جو اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور بس اسی پہ اسرار کرتے ہیں کہ بس یہی ہے جو ہے میں ایسے لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ایسے لوگوں سے دور بھی رہوں جن کے نزدیک دوسروں کی رائے کی اہمیت نہیں ہے وہ صرف اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے علمت میں بٹوارہ ہوتا اس لئے اگر آپ غور کریں جب میں اپنے دروس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ رائے بھی سامنے رکھی جائے تاکہ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ایک طولرنس پیدا ہوتی ہے آپ دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اگر یہ یہ عمل کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ فلا فلا طریقے سے ثابت ہے اور یہ علماء ہیں جو اس عمل کے قائل نہیں ہے اور ان کی دلائل ہے تو ٹھیک جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے علمی اختلاف ہے تو بہرحال اس زمن میں یہ چند تفصیلات آتی ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں جنہیں ہم نے جمع کیا ہے لیکن درس کی توالت کی وجہ سے انشاء اللہ پھر ایسا کریں گے کہ اس کو اگلی جز میں جو ہے کور کریں گے